چل پڑے ایک اور شاعر نظر کے تعلق سے ایک اچھی بات کہتے ہیں ایک حسین آنکھ کے اشارے سے خافل راہ بھول جاتے ہیں اور دور جہلت میں یا عربوں کا اگر آپ زمانہ دیکھیں یا آج بھی دیکھیں خافل جایا کرتے تھے اور بہت سارے خافلوں کو لوٹنے والے اسی انداز سے خافلوں کو لوٹ لیتے تھے وہ اپنے مقصد کو چھوڑ دیتے ہیں اور کتنے سارے لوگ کتنے بڑے بڑے عزم اور مقاصد سے نکلے لیکن اسی چنگل نے فس کی آنکھ کے اشاروں سے غلط راستوں پر نکل گیا ترکی یہی نظر ہے جس پر جادوگر خوابو پا کر رسیوں کو آپ کو ساپ دکھا دیتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوا یہی نظر تھی نا کیا کہ یہ جادوگروں نے نظر بندی کر دی نظر بندی سے نتیجہ کیا ہوا رسیاں پھیکی رسیاں لوگوں کیا نظر آئی ساپ نظر آئی سمجھ رہا ہے بات تو نظر بند کر دیتے ہیں یہی جادوگر اسی نظر کو استعمال کر کے نظر بند کرتے ہیں اسی طرح جو ہے یہی نظر ہے جس کو استعمال کر کے جس پر خوابو کر کے لوگ آپ کو مسمورائز کر دیتے ہیں مسمورائز سمجھتے ہیں مسموریزم مطلب یہ پھر ہپنوٹائز کر دیتے ہیں ہے نا کہ آپ نے دیکھا میرے طرف دیکھتے رہو دیکھتے رہو دیکھتے رہو دیکھتے رہو دیکھتے رہو ملا کے رکھتے ہیں تھوڑی دیر تو اس کے بعد آپ کو اپنے قابو میں ہندی کے اندر بہت اچھا لفظے اس کے لیے وش میں کر لیتا ہے کیپچر کر لیتا ہے اب وہ جو بلتا ہے آپ کرتے ہیں یہاں تک کہ ہپنوٹیزم میں تو آپ آنکھ ہی بن کر لیتے ہیں لیکن آنکھ ہی بن کرنے کے باوجود جو جو ڈکٹیشن وہ دیتا ہے کھڑا ہو آدمی آپ اٹھنے کے بعد وہی ساری حرکتیں کرتے ہیں اب میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ اٹھنے کے بعد کتے ہیں اور کتے کیسا بھوکتے رہیں گے اور جب وہ ہوش میں آئیں گا آدمی ہپنوٹیزم ہونے کے بعد تو آپ دیکھ اسی بھوکتے چلیں گا اور سارے لوگ ہستے ہیں لیکن یہ ریال ہوتا ہے یہ آنکھی ہی ہیں جو جادوگر استعمال کرتے ہیں اور آپ کو شبد بازی کر کے چیزوں کو مختلف دکھاتے ہیں یہ نظریں جس کو مسمرائز کر کے ہپنوٹائز کر کے لوگ علاج بھی کرتے ہیں لیکن لوگ لوگوں کو بہش میں بھی کرتے ہیں لیکن علاج بھی آج کل بہت سارے جو بڑی بڑی ایسی بیمانیاں جو ڈپریشن سے پرانے واقعات کو نہ بھولنے سے آتی ہے تو کچھ لوگ ہپنوٹائز کو یوز کرتے تاکہ وہ پرانے شدید دکھ بھرے واقعات کو دلوں سے نکالنے کے لیے تاکہ انسان نارمل لائیو چیئے سمجھ رہا لیکن اکثر لوگ اس کو برے کام کے لیے آپ سے غلط چیزیں نکلوانے کے لیے جائدہ دے اپنے نام پہ کروانے کے لیے پلان کرنے کے لیے شراب سے زیادہ آسندہ رازے مالو شراب وغیرہ اتنا اثر نہیں چونکہ شراب میں تو آدمی بیوش ہوتا ہے ہپنوٹائز میں تو یہی کہ آپ ہپنوٹائز کر دو کچھ وقت کے لیے وہ صرف آپ کا غلام جیسا بن جاتا ہے یہاں سائن کر دو تمہارا کام یہاں لکھنا تم یہ بولو تمہارا نام یہ ہے تم کو یہ کرنا ہے اور آدمی کر رہا ہے وہ کام تو یہی نظر ہے یاد رکی بہت عبردست چیز ہے یاد رکی اس کا صحیح استعمال ہمارے لیے ضروری ہے اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اسکام میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذری ڈونیشہ ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی اخدار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانی کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن نمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئی ڈیس کو سرچ کریں جزاک اللہ